ان کا جو کوٹا ہے اس کو ٹچ کیے بغیر اگر پاڑیوں کو دیا ہے تو اس میں گجر بگرواں لوگ بھی جو ہیں وہ مبارک کے مستق ہیں تو یہ سارے میل کا دیکھیں آپ زمانہ ہمیں یہ ساری چیزیں پیچھے چھوڑ کر کٹھے ہو کر ہمیں اپنے ریجن کی ڈیویلمنٹ کرانی ہے عداب صاحبان آپ دیکھ رہے ہیں جو نیوز آپٹیٹ میں ہوں آپ کے ساتھ شفیق آج میرے ساتھ بہت بڑی ایک مان ہستی جھڑ چکے ہیں جو پہاڑیوں کے لیے کربانی دینے والے ڈی سی اکبال صاحب جن کو دنیا جانتی ہے آج ان سے ہی جانتے ہیں کہ یہ پہاڑیوں کے لیے کیا میسج دینے چاہتے ہیں جیسے سٹیٹس مل چکا ہے تو صاحب آپ کا بہت بہت دھنے بات ہم کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے کو موقع دیا اتنا تو آپ سب پہاڑیوں کے لیے کیا میسج پاس کرنا چاہتے ہیں دیکھئے جی پہاڑیوں کو تو جو ان کی ایک جدو جائد تھی بڑے پرانے زمانے سے تیس چالی سال سے جدو جائد چار رہی تھی اور پیچھلے بیس سال تھے تو یہاں اسی ترتی سے پہاڑی ایکشن کے میٹی سے ایک انہوں نے مشن سٹارٹ کیا تھا جس میں تھاگر پورن سنگھ کو انہوں نے اسی ایشو پر امیلے بنا کر پیجا تھا تب سے یہ جدو جائد چار رہی تھی اور آج یہ بارتیہ جنتہ پارٹی ہے جس نے ان کی اتنی پرانی ڈیمانڈ کو مان کے آج ان کو بھی ایسٹی سٹیٹس کے زمرے میں لائے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا ایشو تھا جو پہاڑیوں کے دلوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا آج ان کی ڈیمانڈ پوری ہوئی ہے تو میں سمیٹا ہوں کہ ان کے لیے اب ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں نا وہ بھی بارتیہ جنتہ پارٹی کو یاد کریں گے اور ان کے ساتھ جڑی رہیں گے اور یہی ہے کہ ابھی فوری طور پر ہمارے الیکشن آ رہے ہیں پہلے پارٹیمنٹ کا الیکشن ہے اس کے بعد جو ہے اسمری کا الیکشن ہے تو اس میں کٹھے ہو کر متحید ہو کر سب نے یہ یہ ضروری نہیں ہے پہاڑیوں پہاڑیوں کے ساتھ اگر ان نے انصاف کیا ہے تو گجر بگروال کے ساتھ بھی ان کو چھٹ چھٹ کیے بغیر ان کا جو کوٹا ہے اس کو ٹچ کیے بغیر اگر پہاڑیوں کو دیا ہے تو اس میں گجر بگروال لوگ بھی جو ہیں وہ مبارک کے مستق ہیں تو یہ سارے مل کا دیکھیں آپ زمانہ ہمیں یہ ساری چیزیں پیچھے چھوڑ کر کٹھے ہو کر ہمیں اپنے ریجن کی ڈیویلمنٹ کرانی ہے اگر ڈیویلمنٹ کرانی ہے تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دلی کی سرکار جو آگلے پندرہ بیس سال میں جانے والی نہیں ہیں یہ بچہ بچہ جانتا ہے میڈیا میں ہیں وہ موبائل پر ساری چیزیں آ رہی ہیں تو اگر دلی میں سرکار باجپا کی ہے تو یہاں کوئی بھی اور سرکار ہماری ڈیویلمنٹ نہیں کر سکتی جب تک کہ ہم بی جی پی کے ساتھ نہیں چھوڑے لہذا اب ہمارا ایجنڈا جو ہے سب کا پہاڑی جو سب کا سب برابر ہوگے سب کا آئندہ ایجنڈا ڈیویلمنٹ کا ہے میں ایک سوال آپ سے اور پوچھنے چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے آپ کے لئے سنا تھا کہ آپ کہتے تھے کہ جیسے میری کوئی گردن بھی اگر لے لے تو پہاڑیوں کے لئے لڑے آپ کے پہاڑیوں کو سکیٹس ملنا چاہیے کیا یہ ساتھ ہے یہ تو چلو گربانی تو ہم نے دی سٹارٹ ہم نے درحال سے کی آپ کو پتا ہے جب درحال سے میں نے ڈی ڈی سی کے الیکشن بی جی پی کے منڈیٹ پر لڑا تو اس وقت بی جی تین سو ستر ڈوٹا ہوا تھا تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ درحال سے کوئی بندہ بی جی پی کے نام پر کوئی ووٹ دے گا یا کوئی کنڈیٹ جتائے گا تو اس وقت بھی ہم نے یہی چیزیں بندے نظر رکھ کے بارتی ایجندہ پارٹی کی خوبیوں کو بندے نظر رکھے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ سب کو برابر کرنا چاہتے تھے برابر تو ہو گئے ہیں سارے برابر مجھے لگتا ہے کہ دیکھئے آپ کچھ عرصے کے بعد یہاں سب ایک برابر وہ ویسے بھی پارتی ایجندہ پارٹی کرنا رہے ہیں سب کا ساتھ سب کا وقاظ اور سب کا وشفاظ سب کو فائدہ اور اب ہمیں مل چل کے اپنے علاقے کی اپنے ریجن کی جانا ہے اور پارتی ایجندہ پارٹی کے بغیر اور کوئی پارٹی کروا ہی نہیں سکتی چونکہ ہماری سٹیٹ کی جو گومنٹ بھی آئے گی اس کے پاس رسورسز ہی نہیں ہیں ہمیں یہاں ترہا دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں دلی سرکار سے ہاتھ مانگنا ہے بھیک مانگنی ہے پھر وہاں ہماری ڈیویلمنٹ کرنے ہیں تو ہم اگر وٹ دے کر اپنے آپ کو دلی سرکار کے ساتھ جوڑیں گے تو ہم دعوے کے ساتھ اپنا حق لیں گے ڈٹ کے لیں گے ہم بھیک نہیں مانگے ہمارا حق ہوگا اور وہ زیادہ طریقہ بہتر ہے ہمارے لیے ہم جو ہے ہر طریقے سے بارتی جنتی پارٹی کو اس ریجن سے اور پوری سٹیٹ سے کامیاب کر کے پارلیمنٹ میں بھی اور جو ہے اسمبلی میں بھی یہاں گورنمنٹ بنوائیں گے اور کسی پارٹی کے پاس کوئی ہے ہی نہیں ہوتا ہی کوئی نہیں آئی کی ڈیٹ سب لوکل پارٹی وہی تین سو ست سترکار لاگ رابطی تھی تو وہ ختم ہو گیا اب کیا ایشو ہے ریجن کی چونکہ ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں دلی سرکار سے بغیر وہ یہاں کو ریجن نہیں کرا سکتا تو اس لیے میری جیگزار شک کے ساتھ سے مل کر تو یہ تھے جسی اقبال صاحب جو پہاڑیوں کے